اسلام علیکم آج جو وظیفہ میں آپ کے لئے لے کر رہے ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا یا ودود کا سخت سے سخت دل کو نارم کرنے والا وظیفہ ہے یا ودود کا آپ کے گھر میں ہی آپ کو آپ کا دشمن بنا بیٹھا ہے آپ کا اپنا ہی بلا وجہ آپ کو گرانے کی کوشش کرتا ہے آپ کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتا ہے آپ کو کسی سے لڑنا نہیں لڑنا نہیں چاہتے پھر بھی لڑائی کا محول بنایا جاتا ہے آپ سے بار بار غلطی کروائی جاتی ہے آپ کی ہی زندگی میں آپ کے ہی سامنے آپ کا دشمن موجود ہو اس کے دل کو نارم کرنے کے لئے یہ جو وظیفہ ہے یہ بڑا مجرب اور پاور فل عمل ہے تو اس کا وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے زارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہار نئی مفید ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو بل سکے ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی ضرورت ماند انسان کو اس سے فائدہ پہنچ سکے اگر کسی کا میری آپ کی وجہ سے بالا یا فائدہ ہوتا ہے تو اس سے بڑھ کے دنیا میں اچھا کام کوئی نہیں ہوگا تو وظیفہ یہ کرنا ہے کہ کوئی بھی دشمن ہے اس کے سخت دل کو نرم کرنے کے لئے کسی طرح کے دشمن کو مسخر یا محبت میں بدلنے کے لئے آپ دو سو اکی مرتبہ اول و آخر تین تین مرتبہ دروش شیف کے ساتھ اس کو پڑھیں محبت بڑھنے کی نیت سے اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا محبت بڑھنے کی نیت سے اولاد کا دل نرم کرنے کے لئے اولاد کو فرماندار کرنے کے لئے جب اولاد کا دل سخت ہو جائے تو بگڑی ہوئی اولاد کو فرمانداری کی طرف لانے کے لئے ایک گلاس دودھ پر یا اللہ یا ودودو یا وقیلو یہ تین سو تیرہ مرتبہ اول آخر تین تین مرتبہ دروش شیف کے ساتھ پڑھ کر اس پر دم کریں اور بچوں کو پلائیں تو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ مند ہے اور بہت ہی فائدہ ہوگا اور سہارے کے ساری اولاد فرماندار ہو جائے گی تو اگر آپ من پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ پسند کرتے ہیں اپنا بنانا چاہتے ہیں جو آپ کو سننا نہیں چاہتا آپ کی بات پسند نہیں کرتا تو آپ یہ وظیفہ یا اللہ یا ودودو یا مالکو ایک ہزار مرتبہ اول و آخر تین تین مرتبہ دروش شیف کے ساتھ پڑھیں اور اس شخص کو تصور میں لاکر آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر فوق ماریں اور یہ عمل کرتے رہیں جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے جسے آپ چاہتے ہیں اس کو اپنے آس پاس پائیں گے وہ ایسا متی وہ فرماندار ہو جائے گا اس طرح سے وہ نرم ہو کے آپ کے پاس چلائے گا پھر جو آپ کہیں گے وہی ہوگا تو یہ بہت ہی مجرب بہت ہی پاورفول عمل ہے تو اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ